اسلام علیکم بھائی جان یہ تچک ہے یہ آپ کو تین سو بیس روپے کا پڑے گا اس میں چھ پیس ہے ہر ڈبی میں اور ہر ڈبی میں چھ پیس ہے اور ہر ڈبی میں جو ہے نا تین پیس آپ کو ملے گا یہ تین سو بیس روپے کے براڑا با تین سو بیس روپے کے اس میں چھے ڈبیاں ہر ڈبی میں تین بیس ہے ٹھیک ہے یہ اس کا شائننگ مائننگ چیک کر رہی ہے والا کانڈوں میں اور یہ ڈاٹڈ ہے اچھا ڈاٹڈ والے میں کشبو بھی ہے ڈاٹڈ بھی ہے اس کے بعد بھائی آپ کو میں بتاتا ہوں اس کے بعد اس کا بھی ریڈ بتاتا ہوں بھائی جان اس کے بعد یہ جوش کا ہے یہ نیا اس ڈیزین میں آیا ہوا ہے جس طرح موبائل پیکٹ اس طرح آیا ہوا یہ آپ کو پڑے گا تین سو پچاس روپے کا اس میں سات ایسے ڈبیاں ہیں اور ہر ڈبی کے اندر جو ہے نا یہ چار پیس ہے آپ کو میں اس کے پیسز بھی بتا دیتا ہوں ایک میٹ یار اس کو کھولنے کا طریقہ دینا ہے یہ سیدھر ڈنڈا کرتا ہے یہ در دیکھو یہ اس کے چار پیسے ہر پیس میں ٹھیک ہے نا نا یہ اس کا نیا ڈیزین آیا ہے چیز ہے یہ خور کر رہا بہت ہوا ہے اس کے بعد بھائی یہ ٹائمنگ والا ڈیلے والا ہے ساتھی میں چیک کر سکتے ہیں آپ چاہیر آٹکے ہوگی اس میں چھے دیویاں ہیں چیک کرلیں آپ اس میں چھے ڈبیاں ہیں چیک کرلیں آپ اس میں چھے دیویاں ہیں رڈبی کے اندر جو ہے نا ایک میٹ پین ہے پین ہے ار ڈبی کے اندر ایدر دیکھیں یہ رڈبی کے اندر تین پیس ہے یہ ٹائمنگ والا ہے دیلے ٹھیک ہے نا چیک کر سکتے آپ کتے چیک کر رہے ہیں یہ اوپر باد ہے یا کبوتر ہے یہ اوپر پسا نہیں کیا چیز ہے جو بھی ہے وہ یہ توتے اڑتے ہیں اس کے بعد یہ ہے ایک اور ٹھیک ہے نا یہ دوسرا توتے والا آگیا یہ دوسرا توتے والا آگیا اس میں بھی چھے ڈبیاں ہیں چیک کر رہے ہیں ہر ڈبی اوپر یہ ریٹیل لگی ہوئی ہے اس میں کتنے پیچ سے اس کے اندر ٹچ پڑا ہوا ہے ٹچ ہو ٹچ پڑا ہوا یہ اس سے بھی مہنگا ہوتا ہے ہے ویسے اس میں پڑا ہوئے پتہ نہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو ڈائی سو اربی کا پڑے گا ہر ڈبی اس کے اندر چھے ڈبیاں ہوتے ہیں ہر ڈبی کے اندر یہ تین پیس ہوتے ہیں چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے تو نہیں بنے ہم نے بنے یہ سب آل سیل کا ریٹ ہے سارا آل سیل کا ریٹ ہے بھائی آپ کو آل سیل ایٹ ملتے رہیں گے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہمیشہ آپ کو ہر چیز کے ہول سے پرائس ملتے رہیں گے ابھی ہم یہ پہ فٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹائمنگ والا چیز بتاتے ہیں جو ٹائمنگ والا ہے اور ملتے ہیں جو ٹائمنگ